بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سٹوڈنٹ میڈم کاؤسر ڈاٹ کام کی جانب سے میڈم کاؤسر آپ لوگ کے خیدگر میں حاضر ہے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے سٹوڈیز بہت اچھی جاروں گی آپ لوگوں کی سٹوڈنٹ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے انوینٹری کے بارے میں پڑھاتا انوینٹری کے دیفنیشن بڑھی تھی آج ہم انوینٹری مینجمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں انوینٹری کیا ہوتی ہے انوینٹری فیزیکل ریسورس ہوتا ہے جو کہ کرنٹ ایسٹ کہلاتا ہے جس کا کنزمشن پیریڈ ایک سال سے کم ہوتا ہے یا ایک سال ہوتا ہے اسے یا تو کمپنی خود کنزیوم کر لیتی ہے یا پھر سیل کر دیتی ہے ایک سال کے اندر اندر اب ہم دیکھتے ہیں انوینٹری مینجمنٹ کیا ہوتی ہے انوینٹری مینجمنٹ اس پروسس کو کہتے ہیں آرڈرنگ سے لے کر یعنی جو راو میٹیریل ہے اس کی آرڈرنگ سے لے کر ویر ہوسن تک جو بھی اس میں پروسس ہوتا ہے وہ سارا انوینٹری مینجمنٹ کہلاتا ہے یہ ایک رفتہ آئیڈیا ہے اس میں راو میٹیریل کی پرچیزنگ ہوتی ہے اس کی کاسٹنگ ہوتی ہے پھر اس میں شامل ہوتا ہے اس کا پروسیجر جو کہ گوڈز پروسس ہو رہی ہوتی ہے کوئی بھی چیز کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے فرزگروں کے ایک چیئر بن رہی ہے یا گلوز لاسٹ اس میں ہم نے گلوز کی ایگزیمپل دی گلوز بن رہے ہیں تو اس کے جو بھی پروسسنگ کی کاسٹ آئے گی اس کی جو مینجمنٹ ہوگی پروٹیکٹ ڈیزائن ہوگا اس میں پروسسنگ ٹائن شامل ہوگا اس میں سپلائی چین مینجمنٹ شامل ہوگی تو یہ ساری جو ہے ان کی ساری کاسٹ اس کا سارا پروسس اس کی ساری پلیننگ اینڈ اس کی جو ہے نا وہ اس کی لیگرانی ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کہہ سکتے ہو کہ آرڈر سے رائی مٹیریل آرڈر سے لے کر پروڈکٹ کے سیل ہونے تک یعنی ویر ہاؤس بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے سیل ہو جانے تک جتنا بھی پروسس ہے، کاسٹ ہے، اس کی پلیننگ ہے، ڈیزائن ہے سب کچھ انڈوینٹری مینجمنٹ کہلاتا ہے ویری سیمپل اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے انڈوینٹری میں ڈیفینٹلی رسک انوال ہوتے ہیں تو اس رسک کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ میتھڈز چیز ہوتے ہیں اس میں جو مین میتھڈز ہیں وہ دو میتھڈز ہیں جسٹ ان ٹائم اینڈ ایم میٹیریل ریکوائرمنٹ پلیننگ میتھڈز یعنی کہ جے آئی ٹی اینڈ ایم آر پی یہ دو میتھڈز میتھڈز چیز کر کے کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ جو اس میں رسک ہوتا ہے انڈوینٹری میں جو رسک ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتی ہیں اور رسک فیکٹرز کو کم سے کم کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کی جو ویسٹیج نہ ہو جو ٹٹ خراب نہ ہو یا پھر یہ کہ لاؤس نہ ہو جو بھی مطلب اس میں رسک میں جو جو مطلب خطرات کمپنی کو دکھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں یا جو نقصان ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ان کو مینج کرنے کے لیے یہ ایم آر پی اینڈ جے آئی ٹی میتھڈز یوز کرتے ہیں تاکہ یہ رسک کو کم سے کم کیا جا سکے اور نقصانات سے بچا جا سکے اس انوینٹری کو ریکارڈ کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ سسٹم میں لانے کے لیے ٹین میتھڈز جوز ہوتے ہیں اس میں فیفو ہے لیفو ہے ویٹڈ ایفریج میتھڈ ہے اب فیفو میتھڈ میں کیا ہوتا ہے فیفو میں ہم نے لازٹ ٹائم بھی ایک ہلکا سائز کا انٹرو دیکھا تھا ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو جو ہے نا پورا اس کا اس کی انٹریز بھی کریں گے اور اس کا پورا چارٹ بنائیں گے تو فیفو میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی را میٹیریل یا پروڈکٹ را میٹیریل فرسٹ خریدا جاتا ہے اس کو فرسٹ یوٹیلائز کیا جاتا ہے یا جو پروڈکٹ فرسٹ ریڈی ہوتی ہے یعنی فینشڈ گوڈز میں کنورٹ ہوتی ہے اس کو فرسٹ سیل کیا جاتا ہے یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو چیز پہلے آ رہی ہے وہ پہلے جا رہی ہے لیفو میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے جو را میٹیریل لاسٹ میں خریدا جاتا ہے یا جو پروڈکٹ لاسٹ میں ریڈی ہوتی ہے اس کو فرسٹ میں نکالا جاتا ہے یعنی جو آخر میں تیار ہو رہی ہے یا آخر میں را میٹیریل آ رہا ہے اس کو پہلے بھی جا جا رہا ہے اور جو ویٹڈ ایوریج میٹھڈ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک ایوریج تمام میٹیریلز کی یا گوڈز کی ایوریج نکال دی جاتی ہے اور پھر اس کو اس طرح سے سیل کیا جاتا ہے یا جو ڈیلائز کیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہماری آج کی چھوٹیسی ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ نے ایوریج منجمنٹ کے بارے میں پڑھا ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند ہے ہی ہوگی اگر اچھی لگے کچھ سیکھنے کا موقع ملے تو پلیز 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 لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں اپنے جاننے والوں میں تاکہ ان کو بھی کچھ توڑا بھت فائدہ ہو جائے میرا مقصد آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیے جوڑے رہیے میری چینل کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹک کیئر اپنا بہت خیال رکھئے گا با بائی